اسلام علیکم علیکم اسلام کیا حال ہے آپ کی جی اللہ کا شکر ہاں جی کیا اچھر ہے آپ کی لائف میں کامران بھائی میں میریج لائف بزار ہی ہوں پشلے آٹھ سال سے اچھا تو مجھے نکتا ہے کہ میں بچپن سے ہی اوور تھنکر تھی جب میرے ابو کی بھی انبن کوئی ہو جاتی تھی نا تو میں سوچتی رہتی تھی کہ میں اس دور میں کیوں آئی ہوں کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے میرے ابو کیوں نہیں ملجل کے رہ سکتے تو پھر جو بڑی ہوئی نا تو پھر سوچنا شروع کیا کہ شاید میری میریج ہو جائے گی تو میں ان چیزوں سے آوائیڈ کروں گی اور جب میں آوائیڈ کروں گی تو میری زندگی کافی اچھی ہوگی میری جو شادی ہے نا وہ میرے قزن سے ہوئی خالازاد بیٹے کے ساتھ تو الحمدللہ یہاں بہت اچھے ہیں میرے ساتھ اور ہم نے کبھی اس طرح کی انبن بھی نہیں ہوئی لیکن شادی کے بہت سے مسئلے دوسرے تھے جو مجھے فیس کرنے پڑے مسئلے جیسے سسرال والوں کی طرف سے میں بڑی فیملی میں آئی تھی صرف ایک بہنگ تھی جب میں اپنے گھر میں تو جب بھرے بھرے سسرال میں آکر مجھے زندگی گزارنے پڑی تو وہ میرے لئے بڑا مشکل تھا تو تب میں بہت زیادہ آور تھنکنگ کہ مجھے صحیح سے عادت اب سے پڑی تو پھر میں بہت زیادہ سوچتی تھی ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں اور میں اپنی امی کے گھر دوبارہ چلی جاتی ہوں مجھے میری امی بہت یاد آتی تھی مجھے رات پہ سوتے وئے آوازیں بہت آتی تھی لڑائی جو گڑوں والی رسین میں کوئی لڑا ہے کوئی جگڑا ہے تو جب میں اٹھ کے دیکھتی تو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو پھر سیڈنلی مجھے جو ہے نا وہ انفرٹیلیٹی کا بھی سامنا کرنا پڑا جو سال سال بعد میرے ہاں اولا دوں دوران بھی بہت زیادہ پریشر تھا ہر طرف کی ہر طرف سے ہی پریشر ہوتا ہے پاکستان میں آپ رہتے ہیں آپ کو بہتر پتا ہوگا اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ بھی ایک سال میں اولاد ہو جانے چاہیے تو پیروں کے پاس فقیروں کے پاس ڈاکٹرز کے پاس بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کروائیں تو کوئی تو کہتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی اولاد کسی نے کسی نے کسی نے کسی نے بدرو کا سائے اس کو چھوڑ دو دوسری شادی کر لو اس فکروں میں بہت رہتی تھی اور پریشر کی جو مین وجہ ہے نا وہ رات کی پروپر نین نہ لینا میں رات کو سے ہی طرح سوتی نہیں تھی اور مجھے سکون تاب آتا تھا جب سب سو جاتے تھے اور میں جاگتی رہتی تھی تو مجھے ذہنی طور پر تب بہت سکون ہوتا تھا کہ اب میں فری ہوں اب مجھے کوئی دیکھنی رہا کوئی سننی رہا کوئی ججب نہیں کہا رہا تو اس طرح میں بہت اپنے آپ کو فری محسوس کرتی تھی اس طرح تو میں تین تین چاچا بجاگتی رہتی تھی تو جو میرے خسپنٹ تھے وہاں ان کی عادت اتنا سوچنے کی نہیں ہے وہ ہر چیز کو اگنور کر دیتے ہیں تو مجھے کبھی کی عادت بری بھی لگتی ہے کہ کچھ چیزوں کو انسان ہونے کے ناتے آپ کو سوچنا بھی چاہیے فکر بھی کرنے چاہیے ان کا حل بھی کرنا چاہیے تو ہمیشہ میں اندر سے جلتی کھوڑتی کی سیچویشن ہوتی تھی میری مرے پاس ماشاءاللہ جو میری اولاد کا مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا میرے پاس ماشاءاللہ دو بیٹیاں تو رسینٹلی میری مدر ان لو کی دیتھ ہوئی ہے تقریبا ایک سال ہوا تو جیسے میں بھرے گھوٹی آئی تھی میں ویسے رہنے کی آدھی ہوگی تو جب ان کی دیتھ ہوئی ہے ان کی برین کی وجہ سوئی ان کی برین کی جو ایک وہ ڈیمیج ہوگی اور بلیڈنگ ہوتی رہی ان کی دیتھ ہو اچانک سے یعنی ایک سو دو دن میں ان کی دیتھ ہوئی تو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی کافی زیادہ تھی تو میں جب دیتھ ہوگی تو پیگینسی میں تھی کچھ پیگینسی کیا پی میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا نو ما میں ہسپیٹلائز رہی تو یہ سب مسئلے ان دنوں میں میں بہت زیادہ تناہوں کا شکار تھی اور جب میری ساس خوت ہوگی میں اکیلی رہ گی تو تب بھائی مجھے چوبیس گھنٹے ڈار لگتا رہ تا میں سو نہیں پاتی تھی اب بھی میرے ساتھ یہی سچیشن ہوتی مجھے کیسے لگتا ہے جیسے دو آنکھیں مجھے کہیں سے دیکھ رہی ہیں مجھے جج کر رہی ہیں اس دھر میں کچھ ہیسا ہے کہ میں مر جاؤں گی ایک انسان کیسے صحیح حالت میں بیٹھا ہم سے باتیں کر رہا اور سلا اس کی برین کی وین ڈیمیج ہوتی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے کبرستان سے جب میں گزرتی ہوں میں پینک ہونا شروع ہو جاتی ہوں میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو میں پینک ہونا شروع ہو جاتی ہوں کہ میں پاگل نہ ہو جاتی تو اپنے میاں سے مجھے یہ در لگتا کہ مجھے پاگل سمجھ چھوڑ نہ دیں میرا کیا ہوگا کیا بنے میرے بچوں کو کون دیکھے گا اس دھر کو کھے گا کیونکہ میرے پاس میرے ماشیاللہ دیور ہیں میں ان کی ٹیک آف میں ہی کرتی ہوں تو کون زیادہ لو ہوتا جا رہا پہلے مجھے آئی بی ایس کی پرابلم ہوئی پھر سرامنگ کی پرابلم ہوئی پھر ان چیزوں کا علاج کرتے کرتے مجھے پینک اٹھ آئی کھانا شروع ہوگی دبرہ ہٹ سے اپنے بچے نہیں میرے سے ہنڈل ہوتے کوئی پریشانی لیتی ہوں خود زیادہ بھائی میں ہائپر ہو شکریہ بعد میں مجھے ریلائز ہوتا کہ یہ بات اتنی نہیں تھی جتنا میں ہائپر ہوگی ان سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور سب سے زیادہ مجھے یہ لگتا کہ جب میں چیزوں کو گوگل کرتی ہوں کوئی کہتا ہے میں دس سال سے یہ چیزے کھا رہا ہوں پچھلے چار ماہ سے میں میڈیسن لے رہی ہوں پینک اٹیک بغیر جب زیادہ آتے تھے نا اب تو اللہ تلہ کا شکر ہوں تھوڑی سی یعنی دو تین دن بعد طبیعت خراب ہوتی ہے تب یعنی چو پینٹے ہوتی تھی اسی طرح کی سیچیشن تو یہ خوبیا ہوتا ہے سلیپنگ فوبیا کہ جب جو ہی رات ہونا شروع ہوتی میں ٹھیک سے سون نہیں پاؤں گی جب تک میں میڈیسن نہ لوں مجھے سون نہیں آتا ذہن ہی طور پر میں میڈیسن خاتی رہوں گی تو میں ٹھیک رہوں گی میں کچھ نہیں کر سکتی میں آپ کی ویڈیو خوز زیادہ دیکھتی ہوں پر حمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں جیسے آپ اپنے جب کوئی سڈلی ایسا واقع ہوتا جب میں ایکسپٹ نہیں کیا ہوتا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی جب ہوتا ہے تو مجھ سے سکو ہینڈل نہیں ہوتا اور ایک فوق کیا میرے دیماغ میں چوبیس گھنٹے رہتا ہے جس طرح میری ساس کی دیت ہوئی ہے اس طرح میری امی کو کچھ نہ ہو جائے میرا میری امی کے سوا کوئی بھی نہیں ہے تو میرے میاں کو کچھ نہ ہو جائے کہیں مجھے کچھ نہ ہو جائے میرے بچے کون دیکھے گا میرے بچوں ان کی زندگی تباہ برباد ہو جائے اللہ تعالی مجھے میں نماز پڑھنے کے بڑی کوشش کرتی ہوں میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا حالانگے میرے میاں ماشاءاللہ الحمدلللہ پانچ وقت کے نماز یہ ہیں اور مجھے بہت زیادہ کہتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو تو یعنی اگر میں شکریہ کرتے گا تو دو تین دن تک پھر روٹین اپنی ڈسٹرپ کر کے بیٹھ جاتی اور یہ مجھے بس اتنا گائیڈ کریں کہ جو لوگ میڈیسن کھانے کے باو در سال تک کیوں بیماری میں رہتے ہیں کیا یہ ورزش میڈیٹیشن اور یہ چیز سے نکلیں کہ کوشش نہیں کرتے آئی بیس کی پابلم بھی مجھے بہت زیادہ اور اور کوئی چیز نہیں بہت اتنی توجہ سے سننا کے لئے میں نے آپ کو غور سے سن اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی مجھے غور سے سن اور عمل کریں آپ کی husband کی کرتے ہیں گلاسز کی شوپ گر کے حلاق کیسے ہیں آپ کے کھانا بھی نہ یہ چیزیں کیسے ہیں اب مجھے اپنی روٹین بتائیں آپ سونے کی اٹھنے کی ساری روٹین جو آپ اب بھی فولو کر رہی ہیں بی میں کوشش کرتی ہوں بھئی کہ میں یارم بجے سو جائیں اور صبح میں سات آٹھ بجے کے قریب اٹھتی ہوں بیٹ پہ کتنے بجے جاتی ہیں بیٹ پہ میں دس بجے چلی جاتی یار بجے جاتے ہیں پھر بچوں کو سلاتے ہوئے اور خود سوتے ہوئے آپ دس بجے بیٹ پہ جاتی ہیں اور نید آپ کو گیار بجے آتی ہے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہوگیا اس کے بعد صبح اٹھتی کتنے بجے صبح میں آٹھ بجے اٹھ ناشتہ کتنے بجے کرتی آم ناشتہ تقریبا نو ساڑھے نو بجے کے در میں ناشتے میں کیا لیتی ہیں ناشتہ میں روٹی سالن جو گھر میں بنا وہ ہی لیتی ہوں چائے پیتی آپ ناشتے میں جی چائے پی کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے سینے میں خو زیادہ جلن ہوتی ہے اور میند تھوڑا سا ریلیکس ہوتا کہ چائے پی ہوئی ہے تو سر میں در دن ہوگا چائے جو ہے چائے جو ہے وہ آپ کو پینک اٹیکس کاؤز کرتی ہے چائے جو ہے وہ آپ کو آئی بی ایس کاؤز کرتی ہے چائے جو ہے وہ آپ کو دل کی دھڑکن کو تیز کرتی ہے ہارٹ برننگ پروڈیوز کرتی یہ سارے ایکسپیریمنٹس میں خود پہ کر چکا ہوں چائے چھوڑ دیں چائے کی جگہ آپ دہی کی چھوٹی پیالی استعمال کر سکتے چائے 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 کتنے کب پیتی ایک دن میں ایک چائے چھوڑ دیں اچھا پھر اس کے بعد آپ دوپہر کے کھانے میں کیا کھاتی ہیں دوپہر میں زیادہ تر وہ پروٹین سلاد ہوتا ہے پروٹین سلاد وہ کون سلاد ہوتا ہے اس میں 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 ویٹ لوس کرنے کیونکہ اس بیماری میں میرا ویٹ بڑھ زیادہ گین ہو گیا آپ نے پہلے استعمال کی تھی پھر آپ کا ویٹ ریڈیوز ہوا کہ ویسے ہی ہو گیا ویسے ہی ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے پھر اس کے لئے ویٹ ریڈیوز کے لئے کیا 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 جیسے آپ بتاتے ہیں کہ دینی کا پانی ایک ویڈیو میں بتایا ہو اپل وینڈر روٹی میں ایک ٹائم کیا اور سلاد میں دو ٹائم لئے اچھا اس سلاد میں کیا کیا ہوتا ہے خیرہ گاجر بانگو بھی نیمو سفید چنے کالی میرچ اور نمک آپ کا ویٹ کتنے میرا ویٹ بیماری کے دوران تو 65 کیجی تھا لیکن 55 کیجی آپ کی ایج کتنی ہے میری ایج 27 27 اور ہائٹ کتنی ہے آپ کی 5.3 5.3 ٹھیک ہو گیا اچھا انڈا کھاتی ہیں آپ شوک سے نہیں یعنی daily بیس پہ نہیں آپ کو آپ کی ویٹ کے مطابق 50 گرام آف پروٹین یعنی وہ ڈاگولر بیس پہ چاہیے مطلب اس کی آپ سادہ سی زبان میں سمجھے تو پروٹین آپ کی ڈائیٹ میں نہیں ہیں اس طرح جس طرح آپ چاہیے آپ کسی بھی اس سوال کے ساتھ لنک کر رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ لوگ میڈیسن کھاتے ہیں تو وہ ساری زندگی کھاتے رہتے کیوں کھاتے رہتے میں اس کی آپ کو وضاحت کرتا ہوں میں نے خود یہ ایکسپیریمنٹ کیے ہوئے ہیں اور میں جب میڈیسن چھوڑی تو اصل یہ پروبلم تب گاؤز کرتی ہیں کیونکہ آپ کوئی بھی میڈیسن جو لیتے ہیں نورملی آپ کو س س جو ہیں س س میں ڈس کر کی جاتی ہیں اور یہ جو بھی میڈیسن ہوتی ہیں یہ بینزو ڈائز پین ہوتی ہیں یہ ایڈکٹیو کر دیتے مطلب جیسے کہ انسان عادی ہو جاتا تو وہ جب تک کھاتا رہے گا وہ ٹھیک رہے گا اور جب وہ چھوڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو اور زیادہ تکلیف کی یہ بات مجھے بھی نہیں پتا تھی بات جب میں چھوڑی تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا در تکلیف مجھے دیپریشن میں نہیں تھی جتنی ان دیوائیوں کو سیلیکٹیو سیلیکٹیو کیلئے بھی دیکھیں ہمارے ادھر دوائیاں ہوتی ہیں میں اس سوچ کے کلاف کہ کبھی بھی فسٹ اپروچ آپ میڈیسنز نہ رکھیں آپ کا صرف ایک پرابلم ہے کہ آپ آور تھنک کر رہے ہیں دوسری چیز آپ سینسٹیو ہیں تیسری چیز آپ اس انوائرمنٹ میں پلی بھڑی ہیں جس میں اوریڈی ایک پریشر تھا ٹھیک ہے اور آپ نے گھر میں انوائرمنٹ بھی ایسا دیکھا پھر آپ سسرال میں آئیں پھر وہی انوائرمنٹ آپ کے آگے ریپیٹ ہوا ساتھ سال آپ کو اولاد کی نعمت سے آپ محروم رہیں پھر ساتھ ساتھ بات آپ کو ایک نعمت سے نوازا تو آپ نے بڑا ایک کروشل ٹائم دیکھا بڑا ایک برا ٹائم دیکھا برا ایک بری دیکھیں ہمارے اندر جو ہے نا ایکسپیرینسز کی بیس جب بن جاتی ہے نا تو اب ہمارے بلیف سسٹمز بن جاتے ٹھیک ہے جی ابھی جتنی چیزیں آپ فیس کرتے جائیں گے دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے نا اس کو آپ ایک ڈیریکشن دے تو وہ ایزیلی فولو کر لیتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک بڑے کو ڈیریکشن دیں مطبع ایک دس سال کا بچہ ہے پھر ایک پندرہ سال کا ہے پھر ایک بیس سال کا ہے پھر ایک پچیس کا ہے پھر ایک تیس کا ہے پھر ایک چالیس کا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا بچہ سے چلا ہے اور جوان ہویا پھر بڑاپے کی طرف جا رہا ہے تو ہر بندے نے ہر ایج میں ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز سیکھے ٹھیک ہے اس نے ڈیفرنٹ طرح کی آور تھنکنگز سوچیں جیسے آپ نے سوچا کہ میں جب بھی آنکھیں بند کرتی ہوں یا میں لیٹی ہوتی ہوں تو مجھے وہ لڑائی جگروں کی آوازیں آتی ہیں وہ آوازیں کہاں سے ہیں وہ یقیناً آپ کے ماں باپ میں بچپن کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں آپ نے کوئی نہ کوئی ایک آواز ہوتی ہے جو ہمیں باہر سے آتی ہے ٹھیک ہے ایک آواز ہوتی ہے نا جو ہم باہر سے سنتے ہیں ایک آواز ہوتی ہے جو ہم خود سے خود کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ان دونوں کی بیس پہ ایک آواز ہوتی ہے جسے ہم inner speech کہتے ہیں یعنی کہ جو ہماری اندرونی آواز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ thoughts کی وعیس ہوتی ہے یہ ہمارے خیالوں کی آواز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ depend باہر کی آواز پہ بھی کرتی ہے ہماری اندر کی آواز پہ بھی کرتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس طرح یہ ہماری self talk ہو جاتی ہے ہماری inner voice فیسی ہو جاتی ہے تو اب آپ نے چونکہ بہت زیادہ environment میں ایسی میں رہی دوسرا آپ نے اپنے آپ کو دو sided ہوتی ہے ایک چیز کی بھی ایک طرف ہوتے ہیں آپ اور ایک طرف ہوتی ہے دوسری طرف بھی آپ ہی ہوتے ہیں ایک طرف آپ چیزوں کو negatively دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف آپ چیزوں کو positively دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ نے اتنی ساری چیزوں میں just negativity دیکھی ہے اور اس negativity کی وجہ سے آپ نے ہر چیز کا ساتھ ڈر جوڑ دی ہے ٹھیک ہے husband کے ساتھ ڈر جوڑ دی ہے ماں کے ساتھ ڈر جوڑ دی ہے بچوں کے ساتھ ڈر جوڑ دی ہے دیکھیں جو بھی خیالات آپ کو آتے ہیں خیالات آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے پرس کریں آپ کو خیال آیا کہیں میری بچی کو کچھ نہ ہو جائے ٹھیک ہے just an example یہ ایک thought تھا ٹھیک ہے اب اس thought کو پکڑ کے آپ نے اپنی thinking کر دیا ٹھیک ہے آپ نے خیال آیا اس کو پکڑا اور اپنی سوچ کر لیا جب آپ نے اپنی سوچ کر لیا تو آپ نے اپنی انرجی کا بہت بڑا حصہ اس thought کے اوپر لگا دیا اب وہ thought چلتا رہے گا repeat ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا بار بار سوچتی رہیں گی اور مزید چیزیں اس میں ڈالتی رہیں گی اب ذرا سوچیں یہ خیال آپ کو کب سے آ رہے ہیں لیکن خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ آپ کی بیٹی کو کچھ ہوا آپ کی husband کو کچھ ہوا آپ کی والدہ کو کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا ہم جس سے محبت کرتے ہیں جب ہم ڈھرے ہوتے ہیں ہماری self talk negative ہوتی ہے fearful ہوتی ہے تو ہم ڈرتے ہیں ہماری intrusive thoughts زیادہ ہو جاتے ہیں کہیں ہم کن کو نا نقصان پہنچا دیں یا کہیں ان کو نقصان نہ پہنچا so better is this کہ start بڑے بڑے ایک pattern سے start کریں جو آپ pattern follow کر رہی ہیں وہ totally غلط ہے ٹھیک ہے دیکھیں صدی اور صاحب بات ہے یہ بچے آپ کے ہیں ان کو جلدی سلانے کی عادت بھی آپ نے ڈالنی ہے اور ان کو دیر سے سلانے کی عادت بھی آپ نے ڈالنی ہے normally آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو bed phobia bed phobia بھی again اسی وجہ سے یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں negativity تلاشتی ہیں آپ bed پہ جا کے یہ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے آج نین نہ آئی تو کیا ہوگا سمپل سی line کو replace کر دیں وہی ہوگا جو پہلے ہوتا ہے نہیں نید آئے کہ تو کیا ہو جائے خدا نہ خاصتہ میں مرنے والی تو نہیں اس کے اوپر میری ایک اور ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے کہ میں نے اس میں جو ہے وہ بڑی سمپل سی جو ہے وہ ویولائزیشنز بتائی ہوئی ہیں کہ bed پہ جا کے آپ کیا سوچیں دیکھیں وہ بھی میں آپ کو recommend کروں گا کہ وہ لازمان دیکھیں ای بی ایس پہ آپ جو ہماری ویڈیو بنی ہوئے لازمان دیکھیں کیونکہ آپ کی جتنی negative thinking رہے گیا آپ کا stomach کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ کے gut کا آپ کے اس کو brain کہا جاتا اور اس کو gut brain کہا جاتا ہے چھیک ہے آپ اگر یہ چیز disturb ہے تو یہ چیز disturb ہے یہ چیز disturb ہے تو یہ چیز disturb ہے یہ دونوں ایک دوسرے ایک ساتھ interlink ہے تو آپ اگر کسی بھی طرح کی panic کی situation میں ہوں گی یا کچھ بھی ہوگا تو آپ کا یہ چھپ چیزیں disturb ہوں گی نمبر ایک چیز یہ کہ google search کرنی بند کر دیں ٹھیک ہے google search پہ کچھ نہیں پڑا اور آپ جو medicines کھا رہی ہیں ان medicines کو صرف آپ اپنے doctor کے مشروعے سے کم کریں ٹھیک ہے میں آپ کو یہی چیز کہوں گا اور medicine again آپ کھاتے رہیں گے ساری زندگی کھاتے رہیں گے یہ آپ نے اچھا سوچا کہ ان کو ساری زندگی کھاتے رہیں گے تو کھاتے رہیں گے but life وہاں سے وہاں نکل کر نہیں جائے گی یہ آپ نے خود لے کر جانا ہے جس routine کے ساتھ آپ چل رہی ہیں اس routine کے ساتھ تو آپ کبھی بھی اپنے serotonin کو boost اپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو serotonin کو boost کرنے کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں پہلی چیز یہ positive thinking ہر بری سے بری چیز میں ڈر جھوڑنے کے بجائے اس میں positive سوچیں دنیا میں سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے یقین کی طاقت ہے اللہ سے رشتہ جھوڑیں دنیا میں کوئی کوچ آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا کوئی life کوچ آپ کی زندگی نہیں بدل سکتا جب تک کہ آپ اللہ سے نہیں جھوڑیں گی آپ ایمان کی طاقت نہیں لائیں جلدی سویں جلدی اٹھیں ہر حال میں آپ نو بجے بیٹ پہ چلی جائیں اگر نو بجے جائیں گی تو آپ کو دس بجے نید آئے گی دس بجے سو جائیں صبح پانچ بجے فجر کی نماز پڑھیں اٹھیں ایک گھنٹہ کم از کم واک کریں ایک گھنٹہ چالیس منٹ کریں ایک گھنٹہ کریں سٹارٹ پانچ منٹ سے دس منٹ سے کر دیں لیکن آپ کی انڈ پہ وہی ریزلٹ ہونا چاہیے ایک گھنٹہ تک آپ چلے جائیں پورا دن ایکٹیو رہیں اور ایک بعد میری یاد رکھے گا دنیا میں ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں دنیا بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں اگر آپ ان پہ شکر گزاری کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتا ہے اگر تو آپ شکر گزاری نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی چیزیں چھین لیتا ہے جو آپ کے پاس ہیں بائبل پہ بھی جو لوگ نون مسلم کرسچنز ہیں ان کے لئے بائبل میں اس کا ریفرنس مجود ہے گیتہ میں اس کا اس میں بہت سی آدیث مجود ہیں تو آپ کسی بھی مذہب سے مجود ہیں یہ میری ویڈیو ہر ریلیجن کے بندے دیکھتے ہیں میں سب سے ایکی چیز کہوں گا وہ آتے ہیں مفتری طرح کی چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر شکر گزاری کی عادت اب شکر گزاری اگر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اندر دس چیزیں دیکھیں جن چیزوں پہ شکر گزاری کریں تو وہ دس چیزیں آپ کے اندر کون سی ہوں گے میں جلدی بتائیں شکر اچھے زبردست ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے part of body سب سب ہے میرے پاس کسی نعمت سے محروم زبردست اور انسان پیدا کیا آپ مسلمان پیدا کیا آپ کو مسلمان پیدا کیا انسان پیدا کیا اور اس کے یہ کہ میں فنانشنل طور پر ویک نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کئی لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہوتا جتنا بھی ہے ہم کھا کے سوتے زبردست زبردست اب یہ دس چیزیں آپ نے لکھ لیں اس ایک چیز کا ماجک دیکھیں اور آپ نے مجھے پندرہ دن بعد اس کا ماجک بتانا ہے یہ دس چیزیں آپ لکھ لیں بڑے موٹے مارکل سے آپ لکھ رکھ لیں اپنے پاس ایک ڈائری پر لکھ لیں سب سے پہلے آپ شروع کرنا ہے اللہ تیرا شکر ہے میں انسان ہوں دوسری چیز میں مسلمان ہوں باقی جو آٹھ آپ نے بتائی ساری آپ لکھ لیں اس کو رات کو سونے سے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھ لیں آنکھیں بند کر کے ایک لفظ اپنے اندر محسوس کریں اور صبح اٹھتے ساتھ ہی جب آپ کی آنکھیں کھلیں اس کو ایک دفعہ دس چیزوں کو پڑھ لیں اللہ کو کسرس سے یاد کریں جو چیز اللہ کر سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق جو اس کا مذہب ہے وہ ایک چیز یاد رکھے کہ اس کے کر دیا نا دنیا میں سب سے بڑی طاقتی کریٹر سے جننے کی طاقت ہے تو ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ صرف جو ہے ہم اپنے ہی مذہب کی بات کرتے ہیں ہر بندہ اپنے مذہب کو فالو کرنے میں ازاد ہے ٹھیک ہے لیکن جو دین حق ہے جس کی دعوت ہمیں دینی چاہیے وہ اسلام ہے ٹھیک ہے تو میں سب سے جو بھی نون مسلم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپن ہارٹ کے ساتھ ایک دفعہ اسلام کے بارے میں سٹیڈی ضرور کریں تاکہ آپ کو بہت سے فیکٹ سارے جو کلیر ہوں تو جو چیز دین نے کہہ دی ہے شکر گزاری اور دین کے ساتھ جھوڑنا جو مورننگ ہیبٹس ہیں اس میں جو ریان جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جب صبح اٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں مطبعہ اس کے عقیدے اور آپ سب سے پہلے اٹھ کے تھوڑی دیر کی سائلنس کریں کچھ پریے کریں یعنی کہ نماز پڑھیں تو اس لئے اللہ نے صبح ہمارے لئے فجر کی نماز رکھی ہے صبح جو ہمارا صبح ہمیں جو پہلے دن کی سٹارٹ ہے وہ استعمال کریں تھوڑا تھوڑا کریں اور یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی پروٹینز لینے سے ہمارا ویٹ گین ہوتا ہے اصل میں پروٹینز ویٹ گین نہیں کرتے یہ جو ہمارے اونٹ پٹانگ چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ میٹھا ایک حد تک آپ میٹھا کھا سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں کسی بھی چیز کو ریکولرلی بیسیس پہ تھوڑی پانچ منٹ صبح اور پانچ منٹ شام کو ایکسرسائز کی عادت ضرور اپنائیں ایکسرسائز کا ہونا بڑا ضروری ہے باقی جو ہے وہ دیتھ وغیرہ جو بھی ہے وہ تو اللہ کے معاملات ہیں وہ تو جب آنی ہے آنی ہے سب کو موت کا مزا چکھنا جو بھی دنیا میں آیا اس نے اوپر جانا ہی جانا ہے نماز نہیں چھوڑنی آپ نے قرآن نہیں چھوڑنا آپ نے دین سے جڑنا آپ نے دین سے جڑنے سی آپ کو ساری چیزیں ملیں گی اور کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کے لیے نیگٹیو سیلف ٹاک ہمیشہ آپ کے کانفیڈنس ایک دم نیند کیوں نہیں آتی میں اس کے آپ کو ریزن بتاتا ہوں یہ ہوتا ہے ہمارے انٹرنل میموری کلوک سسٹم کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ نے ایک ایسا کلوک سسٹم پیدا کیا ہے کہ جس وقت پہ آپ کھانا کھاتے ہیں آپ لیکن ہر نیا بند اتنا کام نہیں کر سکتا لیکن وقت بڑا لگتا بیٹری جس جو چیز آپ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا پیچھے کریں اگر آپ نو بجے بیٹے جائیں تو آپ ساڑھے نو دس بجے نید آ جائے گی پھر آپ کو نو بجے نید آنا شروع ہو جائے پینک اٹیکس کے اوپر بھی ماری ڈیٹل میں ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کو آپ لازم دیکھیں آپ کی مسئلے حل ہو جائیں حل تب ہی ہوں گے جب آپ خود سے حل کریں گے دیکھیں محنت کرنی پڑ اگر کہیں کہ میں محنت بھی نہ کروں اور محنت مجھے سب کچھ مل جائے ایسا تو کبھی میرے ساتھ نہیں ہو محنت تو مجھے بھی کرنی پڑتی ہے اب میں جب یہ ویڈیو بنا رہا رہا تو تقریبا میں صبح سے لے اب تک ساڑھے ساتھ سے آٹھ کلو ویٹر واک کر چکا اور اب میں نے سونے سے پہلے بھی آدھا گھنٹہ گھنٹہ واک پھر کرنی اور اس سب میں میری بڑی اور چیزیں بھی آئیڈ ہیں تو یہ ایک یونیورسل لاؤ ہے ہمارا یہ اللہ نے ایک یونیورسل قانون بنا دیا کہ جو کچھ بھی ہمارے اندر ہے اللہ نے جسم دیا یہ کام کرنے کیلئے دیا صرف حرام کرنے کیلئے نہیں نہیں صرف ایک مین سوال ہے کہ مجھے خواب خود بڑے آتے ہیں جیسے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے کہ دیپریشن میں خواب بڑے آتے ہیں تو مجھے ایک چیز سام اور چڑیلوں والے خواب اس طرح کے بہت زیادہ خواب آتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں آیت کرسی پڑوں گی تو یہ سب ختم ہو جائے گا لیکن میں اس سے نہیں پڑی چاہتے ہیں میں بھول چاہتے ہیں یہ ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیں کہ پڑی نہیں چاہتے ہیں ایٹیٹیوڈ یہ اپنائیں کہ مجھے پڑنی ہے ہمارا دماغ ہمارا غلام ہے ہم نے اسے اپنا غلام کرنا ہے یہ کیا آپ اپنے بات اپنے آپ کو کہہ دیا کہ مجھ سے تو یہ تو کہے گا کچھ بھی نہ کریں آپ کو تو اس کی نرجی مر رہی ہے اس کو تو اس کی طاقت مر رہی ہے یہ تو آپ کی بوڈی سے لے رہا ہے یہ تو سب کچھ وہ کر رہا جو اس کو چاہیے کبھی آپ اس کی نرجی بند کر کے دیکھیں یہ جو 20% آپ سے لیتا ہے نہ سوچیں کبھی ایک دن نہ سوچیں اس کو الجنے دیں دیکھیں آپ کو کتنا الجاتا یہ 20% سے آپ سے زیادہ نرجی لینا چاہتا ہے تو یہ نہ کریں آپ کو اس کو ریگلر بیسس پر پڑھ رہی ہے اور آپ کے بیڈ ڈریمز جو ہم سوچتے ہیں وہ ہی ہم دیکھتے ہیں اب یہ جو آپ سے میری بات ہو رہی ہے یہ ایک جگہ پہ ریکارڈ ہو رہی ہے وہ کس جگہ پہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو اب جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں تو ہمارا دماغ بھی جو کچھ ہم سوچتے ہیں پورا دن وہ رات کو ایک جگہ پہ ریکارڈ کرتا ہماری میمری میں ٹھیک ہے تو میمری کی صورت میں آتی ہے تو ہمارے سامنے جو جو آتے رہیں گے وہ در کے ہوں گے تو ہمیں در آتے رہیں گے اور آپ کے پورے کیس میں تو ہی ماشاءاللہ سے ڈر آپ نے ہر چیز کے ساتھ در جوڑا ہو ہے آپ نے خوابوں میں سامنے بچھو بنا دی چڑھلے بنا دی نورملی ہم اینیمی کو کس سے ریپرزنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی دشمن ہے تو اس کی سیمبولک سائن کیا ہوگا سامنے اور اگر ہم پہ کسی نے تویز داگہ کر دیا تو اس کا سائن ہم کیا سمجھیں گے اس کا بھی ہمیں خواب میں سامنے بچھو آئیں گے چڑے لے آئیں گے تو یہ اپنے مائنڈ کو ایک پیٹرنز دے چکی ہیں سوچوں کا ٹھیک ہے تو یہ میرے خواہ سے ہر بندے کو آتے ہیں مجھے بھی بڑے زیادہ آتے تھے مجھے چھپکلیاں بڑی نظر آتی تھی کہ میرے خواہ میں بڑی بڑی چھپکلیاں وہ میرے پیچھے پیچھے لگی رہی ہیں بڑے بڑے سامپ ہیں وہ میرے پیچھے لگیا آلدو کیا اس طرح میرے دشمن تھے بٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود خود کے دوست بنیں دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ساتھ ہے اگین کہوں گا اللہ کو لازمان ساتھ ملائیں آپ مذہب سے دھور نہ ہوں جو سکون اللہ نے مذہب میں رکھا ہے وہ کسی جگہ میں نہیں ہے آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ رحمان کی تلاوت لازمان سن کے سویا کریں انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے باقی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی دے اپنا آپ بہت خیار رکھی گا پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اسلام علیکم اللہ حافظ